اسلام علیکم میں کنگ شیئر شائد جٹ آج آپ کو بہت ہی اچھا جو کہ ہمارے کراچی بنس روڈ ہے کراچی میں پاکستان کے شہر کراچی میں بنس روڈ ہے وہاں پہ بہت ہی مشہور دہی بڑے بنایا جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے دہی بڑے ایک تو پہلے میں نے ریسپی ڈالی ہو بڑے دہی بڑے جو کہ آپ جاڑ کی دکان پہ یا ٹھیلے پہ ملتے ہیں مگر یہ بہت مشہور ہے میٹھے دہی بڑے ہوتے ہیں کھٹے میٹھے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے دہی بڑے ہوتے ہیں یہ ان کی بہت میرے کو ریکویسٹ آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو آج بنہا کے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ٹرائی کرتے ہیں اور ایک چیز نوٹ کریے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ دہی بڑے باہر سے لیتے ہیں جو اس کا دہی ہوتا ہے وہ بلکل وائٹ ہوتا ہے وائٹ تو دہی ہوتا ہے لیکن ایک لکویڈ فارم میں بڑا ایک عجیب سا ہوتا ہے صحیح نا کہ بندہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دہی پھینٹتے ہیں تو مگر ایسا تو نہیں بنے گا اور واقع نہیں بنتا تو وہ بھی ہم آپ کو آپ ٹپ دے رہے ہیں کہ کس طرح وہ دہی بنایا جاتا ہے وہ بھی آپ بنائیے گا بہت ہی بہت تین اور مزے کے بنے گے جس کو آپ بنسوڑ کے دہی بڑے بھی کہہ سکتے ہیں اور مغلہ دہی بڑے بھی کہہ سکتے ہیں ابھی جیسے ما شہ اللہ سے رمضان مبارک آنے والا ہے تو اس کے اندر ہمارے آپ بھول یہاں پہ چلتے ہیں اور میں ایک آپ کو مسالہ بھی بتاؤں گا جو کہ دہی بڑوں پہ مسالہ ڈالتے ہیں کس طرح کا ہوتا ہے مسالہ کے وہ کس طرح ملانا ہے وہ بھی انشاء اللہ بتاتے ہیں آپ کو تو چلتے ہیں انشاء اللہ آپ کو سکھاتے ہیں جی بسم اللہ کی برکت سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں بیسن صحیح یہ بیسن ہے تقریباً ہم یہ پورا نہیں ڈالیں گے یہ تو تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہے آپ پہلے تھوڑے سے بنائیں اگر ہم آدھا پاؤ کو بھی بنائیں گے تو مرشاللہ بہت سارے بن جاتے ہیں ہم ایک ایک کپ کے بنائیں گے تقریباً آدھا پاؤ حساب نگا لیں اس میں سے ہم نے آدھا پاؤ بیسن لے لینا ہے اور یہ کون فلور ہے فور ٹیبل سپون کون فلور لیں گے صحیح ہے اچھا نمک ہے چینی ہے تقریباً آپ کا اللہ بلا کرے آدھا کپ لے لیں چینی صحیح ہے یہ زیرا ہے یہ ثابت دھنیا ہے یہ کٹیوی مرچ ہے لال مرچ جو ہوتی ہے کٹیوی ثابت مرچ یہاں تو آپ ثابت لے لیں جو کواب میں ڈالتے ہیں نہیں تو پھر یہ لے لیں یہ مسالہ بنانے کے لیے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ پچاس گرام یہ لے لیں پچاس گرام یہ لے لیں پچاس گرام یہ لے لیں تینوں چیزیں صحیح ہے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے یہ بعد میں آپ کو بتائیں کس طرح مسالہ میں تھوڑا سا بناوں گا ٹو ٹیبل سپون کا تاکہ ہمارا جتنا استعمال اتنا کر سکیں صحیح اور پھر بادام چاہیے ہوں گے آپ کو تقریباً پچاس گرام بادام لے کے اس کو بارک آپ نے چوب کر لینا ہے کٹ لینا ہے بارک بارک کیوڑا ہوگا اور بیگنگ پورڈر صحیح ہے یہ بیگنگ پورڈر بس یہ تین چیزیں ہیں یہ ساری تھوڑی سی چیزیں اور پانی اب ہم آپ کو بتاتے کہ کس طرح اور جی مین چیز یہ تھی اوائل ٹو ٹیبل سپون اوائل صحیح جی اور دہی چاہیے ہوگا ہمیں آدھا کلو دیکھیں جی ایسا بول لے لیں اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے صحیح ہے تو پھر تو آپ نے اس کے ساتھ ٹھینٹ لینا ہے اس کو صحیح ہے اگر بیٹر ہے تو پھر بیٹر سے پھینٹیں گے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم بیسن ڈالیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب ہم نے بیسن ڈال دیا تھوڑا بچا دیا ہے اور یہ ہمارا اس میں جائے گا کون کلوڑ بڑھ کے ایک دو تین چار صحیح ہے ایک کپ میں چار ٹی سپون یا پھر ٹو ٹیبل سپون یہ ہوگیا اچھا اب اس میں جائے گا ہمارا نمک تقریباً ہارپ ٹی سپون کے قریب ہم نمک ملائیں گے اس کے اندر اجوین اچھا دیکھیں یہ ایک چیز میں بھول گیا تھا وہ مکس ہو گئے گلتی سم سے یہ اجوین اجوین جو ہوتی ہے تقریباً ون فور ٹی سپون آپ نے اجوین لینی ہے اس کو پیس لینا ہے وہ بھی اس کے اندر جائے گی اس کے اندر ہم نے پانی ابھی ملانا ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب پانی ملائیں اور اس کے ساتھ مکس کریں ایک تو کرنے کے بعد جو تھا ہمارا یعنی کہ آدھا پاؤ میں ہم نے ون ٹی بیل سپون کے قریب اوئر ڈالنا ہے یہ ہو گیا اچھا جی بیگنگ پورڈر ہاپ ٹی سپون بیگنگ پورڈر آدھا پاؤ میں ایک پاؤ میں ون ٹی بیل سپون پھر اس کو اپنے مکس کرنا زیادہ کی ریسپی چاہیے ہو آپ کے تو آپ مجھے وٹس اپ پہ بول سکتے ہیں میں آپ کو زیادہ کی ریسپی دے دوں گا یا پھر اس کو ڈبل کر لیں بیسن اچھے والا لے لیں اگر موٹا بیسن مل جاتا تو کیا بات ہے اگر نہیں تو پھر یہی نورمال بیسن لے لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھے یہ ہو جائے گا پھر ہمیں اس کو جیسے ہم نے نکالنا ہے تو پھر ہم اس کو اس سے نکالیں گے صحیح اس کے لئے آپ کو بھی بھاگ گوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو سٹیمر کا ہوتا ہے یہ سٹیڈ یہ لے لیں صحیح اس کے اندر یہ ہیں تو آپ اس کے اوپر ہم نکالیں گے یہاں پھر آپ کے پاس کوئی چھلنا ہو تو پھر آپ چھلنا لے لیں یہاں پھر یہ بیسٹ ہے صحیح اب ہم چوپر لے لیں گے اپنا کیا بیٹر بیٹر میں انشاءاللہ اگر اس سے کرنا چاہتے ہیں تو اس سے تقریباً تین سے چار ملک پھینڈنا ہے یہاں پھر بیٹر لے لیں کھل کرنے پھر بیٹر میں دو میرے پھر بیٹر کو پھر بیٹر کو جتنا اس کو پھینڈے گے اتنے اچھے اور نارم ملائم بلیں گے آپ موسیقی موسیقی پھر اتنا 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 رہنا ہے زیادہ اتنا پانی کی پرانی کارینا ہے اتنا جائے کہ بس لیکن رہے گی یہ چیزہ پھٹی گیا دیکھیں یہ جو چھننا ہوگا اس کے بڑے ہونے چاہیے یہ چھوٹے سائز کے نہیں اگر چھوٹے ہیں تو اس کو بڑا کر لیں تو بڑے ہوں گے تو پھر بڑے بنیں گے چھوٹے سے تو بھی چھوٹی چھوٹی بندی بنے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھوں پہ پانی نگالنا ہے یہ میں نے ہاتھوں پہ پانی نگال لیا بسم اللہ کی برکت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں رکھا ہم نے اور اس کو یوں دبانا ہے بسم اللہ کی بھی چھوٹے ہیں اب دیکھیں ہر بندے کے بعد سے یہ بھی نہیں ملے گا نا اپنا کے اس کے لیے پھر پریشانی ہوگی کہ جی اب ہم یہ کہاں سے دیکھنا ہے چھننا ٹیپ گا بنائے تو آپ ہاتھ سے بھی نکال سکتے ہیں میں اس لیے آپ کو ہاتھ سے بھی بتا رہا ہوں دیکھیں پانی نگایا ہاتھوں کو آپ نے اور تھوڑا تھوڑا اٹھانا ہے اپنے یوں اس کو یوں کرنا ہے اور یوں گول گول آپ بلکل سلو کرنا ہے اگر ٹیز ہو جائے آپ کا یعنی کہ اوئل تو پھر آپ نے چھوٹا بند کر رہینا یہ نہیں انتظار کرنا کہ اس کو ہلکا کریں یا نہیں ہلکا نہیں ہوگا آپ اس کو بند کر رہے ہاتھ سے بھی بناو کوئی مسکتا نہیں ہمیں تو دہی بڑے بنانے نا بھئی بڑے بنانے اس کے بڑے بنانے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں صحیح ہے اپنے آپ نے سارے بنا دے رہے ہیں تھوڑا سا بھنا ہے اس کو یہ نوکوں سے پریشان نہ ہو نوکیں تو سب یہ جب نرم پانی میں جائے گی تو سب اتر جائے گا یہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں اچھی طرح ساپ کرنے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں اس کو ہلتے جانا بلکل ہلکا اس کو برون کرنا بلکل برون کر کے جیسے کلر آدھی ہے اس کو نکال دینا جیسے کلر آدھی ہے اس کو نکال دینا ہے نکال دینا پانی نہ زیادہ گرم نہ زیادہ جیسے کلر آ جائے گا ہم اس کو نکال دیں یوں ہلاتے رہے تاکہ گھی بھی ٹھنڈا رہے گا صحیح یہ ہوتا ہے پھر ہم آپ کو بناتے ہیں آپ کو سکھاتے ہیں کہ دہیں کس طرح بنانا ہے دہیں کے لئے آجیں ہم نے بنا دیا اس طرح سے آپ نے بنا لینا یہ نوکوں کی پڑھوانی کریں یہ دہیں میں جائے گا سب ختم ہو جائے گا یہ ہمارے بن گئے تقریباً یہ ہمارا ایک پاؤ سے یعنی آدھا پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ بیسن تھا وہ میں آپ کو بتا دیا تھا اب یہ آپ نے پانی لے رہنا ہے نورمال پانی یہ نہ زیادہ ٹھنڈا ہے نہ زیادہ گڑھ میں اب یہ سب آپ نے اٹھانے اس کے اندر اس کو ڈال کے ہم نے اچھی طرح ڈپ کر دیں اور تھوڑی دیر کے لئے اس کو الگ رکھتے ہیں جب تک ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دہیں کیسے بننا اچھا دہیں کے لئے ہم نے آدھا کلو دہیں لیا ہے صحیح ہے آدھا کلو دہیں ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے مین چیز آگئی ہے آپ کی یہ آپ سے سمجھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں اس کو ساتھ اچھا جی اب ہم نے لینا ہے دیکھیں کون فلور یہ کون فلور آگیا ہمارا 1 2 3 4 5 پانچ چمچے کون فلور لے لیا ہے ٹی سپون پانچ ٹی سپون لے لیں یا پھر ٹو ٹو ٹی بل سپون اندہ ہاف سی کرنے کے بعد 5 3 لے لینا ہم نے اچھا یہ ہم نے لے لیا کون فلور اس کے اندر ایک گلاس ہم نے دودھ لے لینا ہے صحیح ہے جو کھڑکا دودھ ہوتا ہے اس میں ہم نے مکس کر دینا مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھا کریں اس کو مکس کرنے مکس کرنے کا چولہ جلا لیں جو کھڑکا دودھ ہم نے چوبے پر رکھ دیا ایک گلاس دودھ اور باقی جو آپ کو ہم نے کون فلور بتایا اس کو اب اس کو ہم نے پکانا ہے نور مرسا ہلاتے رہے اور اس کو پکاتے رہے تیزا ہی کرنے تاکہ جلدی ہو جائے یہ سائٹوں سے تاڑتے ہیں یہ جبتا جائے گا یہ بلکل وہی ریس پی ہے انشاندہ بنایا گا بہت ہی بیتین بنتے ہیں یہ جب ہو گیا ایسا تو آپ نے اسی تیم اس کو اتار لینا ہے صحیح ہے تھوڑا سا پکارنے کے بعد یہ دیکھیں صحیح ہے یہ اس میں بابلس آگے بس اتار لیں صحیح ہمارا چولے کا کام فتم ہو گیا اب ہم نے اس میں سے صحیح اس کو اچھی طرح گھمائیں تاکہ اس کی اندر سے اس کی تپش نکل جائے اور دوہا نکل جائے تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر لیں اور پھر ہم اس کو دہی میں ملائیں گے صحیح یہ جب تک تھنڈا ہوتا ہے ہم دہی کو کٹتے یہ تیار دہی لے لیا اب ہم نے اس پہ وہی لے لے نا اب اپنا بڑا سا لے لیں پیالا یہ دیکھیں اب یہ دہی اس میں ڈالنا ہے صحیح یہ دہی ڈال کے اچھتا ہے ساپ کر رہے صحیح کرنے کے بعد یہ چینی یا تو پیسی ہوئی ہے پیسی ہوئی لے لیں اگر آپ کیا سابوت ہے سابوت لیں یہ چینی چلے گی آدھا کپ صحیح اس میں ذرا سا ون پینچ کے قریب ذرا سا نمک ہاف ٹی سپون کے قریب نے بلکہ کم ون پوٹ ٹی سپون نمک ملا دیا آپ نے اچھا جی یہ آگیا آپ کا کیوڑا کیوڑا سینس تقریبا ہاف ٹی سپون صحیح اس کو ہم نے مکس کر لینا اچھی طرح چینی کا دانا اس میں ختم ہونا چاہیے یہ دیکھیں چینی کو اس کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ چینی کا دانا ختم ہو جائے اگر آپ کے پاس پی سیوی چینی ہے تو پھر تو آپ کو اتنا مکس کرنا رہی پڑے گا اگر نہیں ہے جیسے سابوت چینی ہے تو پھر آپ اس کو سابوت چینی ہے کیونکہ زیادہ گھروں کے اندر سابوت چینی ہوتی اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو سابوت چینی سے ہی بتاؤں دو تین منٹ آپ ملائیں گے اس کو تو یہ بلکل نرم ہو جائے گا اور چینی اس کا دانا مل جائے گا صحیح جی یہ ہونے کرنے کے بعد ہم کو اچھی طرح اس کو مکس کرنا اچھی طرح مکس کریں اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح صحیح چھنڈا رکھئے گا بلکل صحیح اب اس کے اندر یہ جو ہم نے بنایا تاک کون فلور کا یہ آئڈ کر رہے ہیں یہ دیکھے کتنا پیارا ہے نرم ملائیں مائنس لگ رہا ہے مائنس صحیح یہ آپ کو کھلایا جا رہا ہے مگر کوئی نقصان نہیں ہے خیر اس سے تو ہر چیز میں شامل ہو رہا ہے مگر یہ کہ جو آپ کہتے ہیں کہ دہین تو وہ دہین اس سے انشاءاللہ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہی چیز آئے گی اس کو مکس کرنے ہیں صحیح اب ہم نے بیٹر سے کام لینا ہے بیٹر لے لیں یہاں پھر آپ کا یہ دیکھیں یہاں ملتا اب آپ یہ بیٹر اچھا چاہا ہے اچھا چاہاں یہاں 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 کارا کارا چاہی پس کے لات چاہی بنیلا آپ بیٹر لے وہاں بڑی بڑی مشینے ہوسی ہیں اس کو ملانے کے لیے اس کو ملانے کے لیے ملائے جاتا ہے اگر آپ بند کریں آپ سے نہیں ہو رہا پکڑا پھر آپ اس سے دوسری ایڈ کر سکتی ملید ایسی 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 موسیقی 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 سہی ہے جی اب ہم نے اس کو پھینڈ کے تقریباً تین سے چار منٹ پھینڈنا اور پھر ڈی فیزر میں رکھ دینا تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے سہی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ نے اکثر بیشتر دیکھا ہوگا کہ ایک مسالہ دیتے ہیں دہی بڑے گسہ وہ کیسے بنانا ہے سہی ہم تھوڑا سا بنائیں گے آپ بڑا بڑا بھی سکتے ہیں ہون ٹی بیل سپون کھو ٹی بھی مٹچے ون ٹی سپون زیرا ون ٹی بیل سپون دھنیا سابط یہ ڈالنے کے پاہ کوئی سا بھی چاڑ مسالہ لے لیں تقریباً ون ٹی سپون کے قریب چاڑ مسالہ اب اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے سرپ اس کو ہم نے چولے پہ بھوننا ہے ایسی آنا ہے صحیح جی اس کو چولے پہ رکھ کے ہم نے اس کو بھون دینا تھوڑی مرچے اڑیں گی خیال کریے گا صحیح جی ہم نے بھون لیا اس کو بھونیں گے تو بڑا مزہ آتا ہے نا سب کا مزہ ہی آجائے گا جب آپ بھونوں گے اس کو گھڑ میں دروازہ دروازہ کھول کے بھونیے گا اور یہ تو بہت اس کی مرچے اڑتی ہیں جب دیکھیں اس کو ایسے موٹا موٹا پیسنا ہمیں سابط ہوتی ہے نا مرچے موالی کواب والی وہ بھی آپ ڈال سکتی ہیں اس کے اندر کٹی بھی ڈالنے کٹی بھی ڈالنے سابط ڈالنے سابط ڈالنے موٹا موٹا رکھنا ہے موٹا موٹا رکھنے بھاری کرنا ہے بھاری کرنا ہے بھاری کرنا ہے اچھا لگتا ہے یہ ہو گیا کوئی ایسا جاڑ والی لے لے بوتل لے 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 بوتل لے لے بھاری کسی چیز لے لے اس کے اندر آپ نے اس کو یہ دیکھیں یہ مسالہ بن گیا بہت ہی وی آئی بھی اب اس کے اندر ہم نے ڈال لینا اس کو ایسے ڈال کے رکھتے ہیں جب بھی تہی بڑے بنایں یہ والے بنائیں دوسرے بنائیں آپ اس کے اوپر ڈالیں اس کو یہ بہت زبزز بنتے ہیں یہ ہو گیا دہی بڑے کا مسالہ اب ہم دہی بڑے پیار کر لیتے ہیں اب دہی بڑے کے لئے ہم نے اس کو پانی میں بھگو دیا تھا اب اس کے اندر آپ یہ لیں اس کو ایسے پکڑیں یہ دیکھیں اس کو یوں دبایا آپ نے پانی نکل گیا آپ اس میں ڈالیں دو دو تین تین لے لیں پانی نکال لیں یہ تین چار منٹ آپ اس کو بھیگا رہنے دیں پلے پانی منٹ تک بھیگا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا فریز کرنے آپ نے تو ویسے سوکے بھی جو جیسے ہم نے فڑائی کیے تھے ویسے بھی آپ اس کو تھیلی میں ڈال کے باہر ہی رکھیں فریز میں نہیں رکھیں اگر آپ کے زیادہ پانی والے ہو گئے ہیں جیسے آپ نے بھگو دیا تھے تو اب وہ اتنا استعمال نہیں ہو رہا تو اس میں سے پانی نکال کے اس کو تھیلی میں ڈال کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جتنا بھی دمائیں گے تو ویسے اپنی جگہ پہ آئے جائے پانی ہمیں اینگ دیتے ہیں اب کیا ہے جی یہ دہیں جو ہم نے بنایا تھا دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا دہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آئے ہیں یہ دیکھیں اب آپ نے دہیں ساوی ڈال دے گا اس میں یہ تقریبا دہیں ایک پاؤ کے پورا اگر بنائیں گے تو آدھا کلو اس کے لیے بہت ہے یہ آپ ابھی رمضان آ رہے ہیں اس میں بنائیے گا میرے کو دعاوں میں یاد رکھئے گا جیسے جیسے آپ لوگ مجھے پسند کرنا شروع کر رہے ہیں ویسے ویسے دشمنوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے دشمن کیا کرنے ہیں ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو پھر دشمن کچھ بھی کٹتے رہے ہیں وہ تو ہر دور میں جس نے بھی اچھا کام کرنا چاہا ہے لوگوں نے اس کے دشمن ہوئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں مجھے ساتھ آپ جیسے بھائیوں میرے تو مجھے کوئی سٹر نہیں ہے کسی کا اب اس کو ہم مکس کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہی مجھ کو اب مکس کر لو مہے ماشاءاللہ کیسے پیارے آئے ہیں دھائیں بڑاس اچھا یہ کرنے کے بعد اس کو ہم نے یوں ساپ کرنا آپ کے سامنے ہی کرنا گھڑکا ہے یہ وہ تو کیا کہتے ہیں اس کو جس کے لئے روٹیاں رکھتے ہیں اچھا یہ بادام جو ہم نے لیے تھے یہ آپ نے ساارے بادام لاتا صحیح ہے جی اوکے جی اب ہم اس کو آپ کو پلیٹ میں بھی نکال کے دکھاتے ہیں یہ کس طرح پلیٹ میں نکالے جائیں گے اور پھر ہم نے چیک بھی پھرائیں گے اب آپ نے اس کو دیکھیں یہاں سے بسم اللہ کی برکت بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے صحیح ہے یہ آگیا آپ کا اچھا جی اے جی اس کے اوپر آپ کا یہی چارٹ مسال ہے جو آپ نے بنایا اس کا تھوڑا تھوڑا لازہ نہیں ڈالے گا یہ آپ کا آگیا دونوں چیزیں بن گئیں تو یہ جی آپ کو بہت ہی بہت ہی بہت ہی بنانے سکھا دیئے ہیں کھا کے دیکھئے گا بلکل آپ بولیں گے کہ ہاں واقعی بڑے اچھے بنائیں اور وہی چیز بنائیں یہ یہ آپ بنائیں میرے چیزر پہ آئیں چیزر پہ پاکستان اپنی نیک دعاوں میں میرے کو یاد رکھیں اور جو بھی چیز آپ کو چاہیے جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں جو نہیں آرہا ہے آپ کو بنانا مجھے آپ ورسپ کریں میسید کریں آٹو میسید کریں ویڈیو بتائیں جو بھی بتائیں کوئی چیز ہے آپ کے شہر میں جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کی مجھے ویڈیو پلنگ بنا کے بھیجیں تھوڑی سی تو اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا اور جسرا میرا نمبر لکھ لیں 03150004 03150004 اس کے ساتھ ہی تمام دوستوں کو تمام اپنے بھائیوں کو بہنوں کو سب کو سلام کہتا ہوں اور ایک ہمارے بڑی اچھے دوست ہیں تھٹا سے جعوید جعوید قرائشی صاحب ان کی بھی بہت فرمائش کی بطول ہے ہینا ہے کراچی سے اچھا جی ایک بہت ہی اچھی میری پرینڈ ہے میری بہت اچھی سٹوڈنٹ ہیں جوڑا پیسلاباز سے وہ ہیں اچھا جی ایک ہے ابھی نئی ہماری آئیے ہیں یعنی کہ میری سٹوڈنٹ ہے وہ بھی سونیا سونیا بٹ جی صحیح ہولینڈ ہے ہولینڈ سے میرے خال سے ان کے نام پیر ایس پی اور پھر لڑکیں بہتے سارا آپ ہمارا نام نہیں جاتے آپ کا نام بھی لے گی ہے سب کا اور باقی جتنے بھی میرے فرینڈ ہیں علیشبہ ہیں محنور ہیں ہیدر آباد سے ہیدر آباد سے سنا ہے اور بہت سارے نام ہیں نا مختلف اسما ہیں اسما کاشی ہیں جی کینیڈا سے وہ ہیں اچھا جی زورا بی ہیں بہت ہی اچھی میری بزرگوں کی طرح میری آنٹی کی طرح زورا بی وہ بھی کینیڈا میں ہوتی ہیں ان کے نام ہیں اور بہت سارے میرے بہت سارے دوست ہیں نا ان کو دوستوں اور پرینڈوں وہ سب کے نام میں کٹنا ہو اور بہت بہت سلام اس کے ساتھ ہی جیئے پاکستان صدا کچھ رہے ہیں